بلٹن کا آغاز کریں گے پاکستان میں دوسرا ذریع انقلاب رونما ہونے جا رہا ہے آگے بڑھنے کے لیے ویجن سامنے آ چکا میں اور تم نہیں بلکہ ہم بن کر ویجن کو آگے لے جانا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا فوڈ سیکیورٹی پر قومی سیمینار سے خطاب کہا جانی ذریع ادویات ختم نہیں ہوتی تو آرمی ایکٹ لاغو ہونا چاہیے خلیچی ممارک پیسہ لگانے پر تیار ہے اگلے پانچ سال میں چالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے ساٹھ کی دہائی دہائی میں جو ذریع ترقی ہوئی تھی اس نے پاکستان کو ہمسائے ملک سے بھی آگے پاکستان چلا گیا دنیا کے کئی ممالک سے آگے نکل گیا آج مل کر ہمیں اس بہت بڑے ویجن کو عملی جامعہ پینات اور ہنر دیانت کو چھوڑ کر صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پر تبادلے اور بھرتیاں رہی تھی یہ ہے وہ سب سے بڑا نقطان جس نے خالی زراعت کو نہیں پورے پاکستان کے معاشرے کو پچھا ہے کہ آج جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں چھے سو ارو برپے کہ وہاں پر ہماری جو ہمارے جو بڑے سکیر سرسورسز میں بلیڈنگ ہو رہی ہے جس میں پی آئی ہے جس میں سٹیل مل ہے جس میں بند پڑی مشین ٹول فیکٹری ہیں الیکٹر فیکٹری ہیں پتہ نہیں کیا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجہ ہے آج اگر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس ویژن کو ہم نے لے کر چلنا ہے اکٹھے ہو کر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی ہم باس صلاحیت قوم ہیں ترقی میں مل کر حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے آرمی چیف جرنل سید آسی مونیر کا گرین پاکستان سیمینار سے کتاب کہا ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سب سب کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازہ ہے ہمارے پاس ہر طرح کا پروٹنشل موجود ہے پاک فوج قوم کی امنگوں پر پورا اترے گی انہوں نے یقین دلایا کہ پاک فوج پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحیثیت ادارہ مکمل جانفشانی اور قلب و روح کے ساتھ اس مرحلے کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی چینل سید آسیم منیر نے اپنے خطاب میں قرآن پاک کی آیات کا حوالہ بھی دیا کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں مسلمان کے لیے ناؤمیدی کف ہے مسلمان پر مسئیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے خوشی پر شکر ادا کرتا ہے عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی طویل المدتی بیرونی کرنسی ریٹنگ بڑھا دی ہے فچ نے پاکستان کی طویل المدتی بیرونی کرنسی ریٹنگ ٹرپل سی کر دی اس سے قبل پاکستان کی ریٹنگ آئی ڈی آر تھی وزیر خزانہ عساقڈار پیٹنگ کرنسی ریٹنگ میں بہترین معاشی بحالی کے لیے ایک اور مصبت قدم ہے وزیر خزانہ عساقڈار کی زیر صدارت کابینہ کی نشکاری کامیٹی کا اجلا سرویسز ہوتے لاہور اور ہاؤس پلڈنگ فائننس کارپوریشن کی فروح کی منظوری دے دی گئی وزیر خزانہ عساقڈار کی زیر صدارت کابینہ کی نشکاری کامیٹی کا اجلا سرویسز ہوتے لاہور اور ہاؤس پلڈنگ فائننس کارپوریشن کی فروح کی منظوری دے دی گئی روز بیلٹ ہوتے نیو یارک پیکو اور سندھ انجننگ لیمٹیڈ کی نشکاری کی سمریز مؤخر کر دی گئی ہیں کابینہ کی نشکاری کامیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے کہے ہیں اسے پر بات کر لیتے ہیں وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا جی آج کابینہ کی نشکاری کامیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ ساگڈار کی زیر صدارت ہوا ہے جس میں سرویسز انٹرنیشنل ہوتل لاہور کے نشکاری کا منظوری دے دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہاؤس بیلڈنگ فائننس کارپوریشن کی فروح کی بھی منظوری دے دی گئی ہیں اجلاس میں نیو یارک ہوتل روزویلٹ ہوتل نیو یارک کی نشکاری سے متعلق جو اپ ڈیٹ کی اس کی سمری کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور وزیر خزانہ نے یہ ادایت کی ہے کہ اس سے متعلق مزید ابھی کام جاری رکھا جائے آج کا جو لاستہ اس نے پیکو پاکستان انجننگ کمپنی لیمیٹیڈ اور سند انجننگ لیمیٹیڈ کی فروح سے متعلق سمریز کو مصرک کر دیا گیا ہے اور اسے مؤخر کیا گیا ہے ٹھیک ہے وقاس بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سابق وزیراعظم نواز شریف نے قریبی ساتھیوں کو نومبر میں عام انتخابات کا اندیا دے دیا نواز شریف کے قریبی ساتھیوں سے رابطے وطن واپسی کے حتمی تاریخ پر بھی غور ہونے لگا ذراعہ کے مطابق نون لیگ نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی تیار کر لی انتخابات میں سیٹ ایڈجسمنٹ کا فیصلہ پارٹی قائد نواز شریف کریں گے مریم نواز کی وطن واپسی پر سیاسی سرگرمیات تیز کرنے کا فیصلہ ملک بھر میں انتخابی مہم چلائیں گی شیمن پی ٹی آئی کی بیرون ملک پروکسیز موجود ہے اپا یہ کے پاس تمام ثبوت موجود ہے مریم اورنگزیب کہتی ہیں فسادی ٹولے نے آرمی چیف اہم شخصیات کے خلاف خطرناک سوشل میڈیا مہم چلائی مہم چلانے والوں کو بکشا نہیں جائے گا سازشی اور فراڈ ٹولے کے لیے کوئی اپنا چہرہ سامنے نہیں لانا چاہتا ایک ٹویٹر ہینڈلر تحریک انصاف کا ترجمان ہے اگر منی لانڈرنگ کی تھی نواز شریف نے کی تھی شباز شریف نے کی تھی مسلم لیگ نون کی قیادت جس کو تم نے جیلو میں ڈالا تھا تو پھر یہ جو عربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا ذکر کرتے ہو اس کو ثابت کیوں نہیں کیا جو عدالتوں کے اندر سے فیصلے آ رہے ہیں جو آپ کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے عدالتوں کے اندر سے فیصلے آئے میرٹ کی بنیاد پر آئے کوئی ایسی بیلیں نہیں ہوئی ہوئی وہ میرٹ کے بنیاد پر شباز شریف کی بیل ہوئی ہوئی ہے وہ میرٹ کے بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کی بیل ہوئی ہے مریم نواز کی میرٹ کے اوپر بیل ہوئی ہوئی ہے آج تک کسی سیاسی جماعت پر شہدہ کی یادگاروں کو توڑنے کا ان کی بے حرمتی کرنے کا اور شہدہ کی ایمبلمز کی بے حرمتی کرنے کا کوئی مجرم سیاسی جماعت سے نہیں ہے پولیس اور رینجر کے سر پھارنے کا مجرم پیٹرل بمز کی تربیت آج تک کسی سیاسی جماعت نے میں نے سیاست میں پہلی دفعہ پیٹرل بمز کا نام سنا ہے کہ کوئی پیٹرل بم بھی چیز ہوتی ہے جس سے آپ بکول ان کے سیاسی اتجاج کرتے ہیں اور پولیس والوں کا سر توڑتے ہیں اور بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو ڈھال بناتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی طرح مجھے بھی زمانت دی جائے پروزیلاہی نے لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مانگ لیا سابق وزیراہی کی دعائی پر کمرہ عدالت میں کہتے ہیں جج نے پوچھا آپ کو جیل میں مسئلہ کیا ہے پروزیلاہی نے جواب دیا ڈیڑھ ماہ سے بند ہوں ایک پنکھا تھا وہ بھی لے گئے کمرے میں ہی واش روم ہے ہر طرف کیڑے ہیں پاؤں بھی سوچ گئے علاج کے لیے سرویسز اسپتال بھیجا جائے سرکاری وکیل نے پروزیلاہی کے الزامات مسترد کر دیئے حدالت نے ایڈیشنل چیف سیکریٹی ہوم اور آئی جی جیل کو کل بلا لیا بھارت نے دریائے راوی کے بعد دریائے چناب میں بھی پانی چھوڑ دیا ہے دونوں دریائوں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے درجن و دہاز زریاب آنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے بھارت نے کس دریائے میں کتنا پانی چھوڑا جانیں گے ساتھی انکر زیشان ملک سے دریائے راوی اور دریائے چناب کے معبن دریائوں میں بھارت نے تیراسی ہزار آٹھ سو اٹیس کیوسک کا ریلہ چھوڑا گیا دو لاکھ تینتیس ہزار کیوسک پانی کی آمد سے درمیانے درجے کا سلا بھارت نے دریائے راوی کے معبن اوج دریائے میں تیراسی ہزار کیوسک پانی چھوڑا سلابی ریلہ نینہ کوٹ سے ہوتا ہوا کرتار پور جسٹر پہنچا یہ سلابی ریلہ لاہور کی جانب رمان دوا ہے دریائے راوی، نالا بھائی اور دیگر معبن ندی نالوں میں توہی آنی ہے بھارت نے گزشتہ روز بھی دریائے راوی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک کا ریلہ چھوڑا تھا بھارت کے جانب سے دریائے چناب کے معبن دریائے جمعہ تبی میں تیراسی ہزار چار سو کیوسک کا ریلہ چھوڑا گیا سیاہ کوٹ میں حدبرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ دو لاکھ بیس ہزار کیوسک تک جا سکتا ہے یہاں درمیانے درجے کے سلاف کا خدشہ ہے وزیر آباد کے قریب خان کی اور حافظ آباد میں قادر آباد کی جانب بھی پانی کا بڑا ریلہ رمان دوا ہے خان کی پراج کے مقام پر دریائے چناب میں ایک لاکھ کیوسک پانی کا اضافہ ہو چکا ہے پانی کی آمد دو لاکھ تیتس ہزار اور پانی کے اخراج ایک لاکھ چیانوے ہزار کیوسک ہیٹ بنالا کے مقام پر پانی کی آمد ایک لاکھ چوراسی ہزار اور اخراج ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار کیوسک جبکہ ہیڈ قادر آباد کے مقام پر پانی کی آمد ایک لاکھ تینتالیس ہزار اور پانی کے اخراج ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کیوسک ہے پارت کے جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد قصور میں دریا سطلج میں ایک دن میں پانی کی سطح چار فٹ تک بلند ہو گنڈا سنگ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ اٹھارہ ہزار کیوسک ہے پیڈیا میں کے مطابق تمام دریاؤں بیرازوں ڈیموں اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے کنٹرول روم سے پنجاب کے تمام تر صورتحال کی مونٹرنگ جا رہی ہے ملک میں بارشوں کے بعد گرمی دوبارہ لوٹ آئی ہے موسم کا مسید ہوا ساتھیاں کے زشان والے سے ملک میں مونسون کا پہلا سپیل ختم ہو گیا تاہم بعض علاقوں میں اب بھی بارش ہو سکتی ہے اگر پنجاب کی بات کر لیں تو لاہور سمیت صوبے کے زیادہ تر حصوں میں موسم، گرم اور جزوی طور پر عبر آلود رہا تاہم مری اور ملکہ علاقوں میں بارش کا امکان ضرور زہر کیا جا رہا ہے لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ آرارت ریکارڈ کیا گیا 33 دگری سینٹی گری اور اگر سندھ کی بات کر لیں تو سندھ کے پیشتر شہر گرمی میں جھلستے رہے تاہم بعض علاقوں میں گرہ چومک کے ساتھ بارش کی بھی طرف کو زہر کی جا رہی ہے راچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ آرارت 37 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا بلوچستان کا تذکرہ کریں گے تو بلوچستان میں بھی گرمی کا راج ہے اور کوئٹا میں زیادہ سے زیادہ درجہ آرارت 35 یعنی 35 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا کیے پی کے یعنی خیبر پکنیخہ میں مطلع عبر آلود رہا تاہم چند وقامات پر تیز آواؤں اور گرہ چومک کے ساتھ بادل برسنے کی توقع اور پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ آرارت ریکارڈ کیا گیا 37 دگری سینٹی گریڈ اسی طرح آزاد کشمیر اور گلگت پلوچستان میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے کے ارابع گرہ چومک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے بھارت سے مزید سلاوی ریلا آسکتا ہے انڈس وارٹر کمیشتر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مہر علی شاہ کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کہا دریار راوی اور ستلج میں اونچے درجے کے سلاب کا خطرہ ہے بھارت نے اپنے علاقوں میں مونسون بارشوں کا پانی چھوڑا انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ نے بھارتی ہم منصب سے رابطہ کر کے صورتحار پر گفتگو کی مزید بات کریں گے عویس کی آنی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائیے گا اس وقت ہم انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت جو پاکستان میں جو دریاؤں میں جو تغیانی کا معاملات ہیں اور سپیسلی توپر جو انڈیا کی طرح سے جو پانی چھوڑا گیا ہے اس پر ہم ان سے ٹھوئی ڈیٹیل بات کریں گے تو اس سال جو یکم اپریل سے ہمارا سال شروع ہوا ہے آج دس جولائی ہے اکتیس مارچ دوہزار چوبیس تک کا یہ ایک پیریٹ ہے جس کے اندر کسی بھی موضوع وقت پہ میوچل کنوینینس کے ساتھ ہم دونوں کمیشنرز تیہ کر کے ایک میٹنگ کریں گے اس کے لیے ہم نے میں نے اپنے جو ہے وہ انڈین کاؤنٹر پارٹ جی یہ اس دفعہ پاکستان میں ہوگی کیونکہ ریسی پروکل بیسز بھی ہوتی ہے لاسٹ میٹنگ انڈیا میں ہوئی تھی تو اس سال پاکستان ہوسٹ کرے گا انشاءاللہ اور اس سلسلے میں میں نے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے تو جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی تاریخ آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جہاں تک رابطوں کا تعلق ہے تو بالکل جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ کل سے صبح سے کم از کم فلڈ کی انفرمیشن انڈین سائٹ سے ہمیں آ رہی ہے جس جس پوائنٹ کے اوپر جن جن دریاؤں میں صورتحال فلڈ کی جو ہے وہ وہ پیدا ہو رہی ہے وہ ہمیں ٹیلی فونکلی اور فیکس کے ذریعے جتنے بھی الیکٹرونک کمیونکیشن چینلز ہیں ان کے ذریعے وہ پاکستان کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان میں پاکستان کمیشنر فور انڈس وارٹر کے اندر ایک فلڈ سیل جو ہے اس کا قیام عمل میں ہر سال لائی جاتا ہے اور وہ ہم نے اس سال بھی اس کو شروع کیا ہوا ہے یکم جولائی سے اور وہ چوبیس گھنٹے وہاں پہ ایک ڈیوٹی آفیسر کی سربراہی میں اور ایک سینئر آفیسر کی سپربین میں وہاں پہ ہمارے فلڈ پاکستان کمیشنر فور انڈس وارٹر کے جتنے بھی ٹیکنیکل سٹاف ہیں وہ سارے موجود ہوتے ہیں اور وہ دن رات جو ہیں وہ انڈیا کی انفرمیشن کو ریسیو بھی کر رہے ہیں اور آگے اس کو فوری طور پر دسیمنیٹ بھی کر رہے ہیں تمام سٹیکھولڈرز کو جی انڈس وارٹر کمیشن میں اس وقت جو ہے چوبیس گھنٹے کے بنیاد پر جو ہے وہ ایک فلڈ سل جو ہے وہ قائم کر رہا ہے اور یہ تمام جو انفرمیشن جو بتائی جارہی ہے یہ جو ہے ریل ٹائم ڈیٹا ہے تاکہ مناسب وقت پر جو ہے وہ انفرمیشن جو یہاں پر آتی ہے وہ تقریباً سولہ سے بیس جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے اور اس طرح انتظامات کیے جارہے ہیں تاکہ جو موجودہ جو مونسوں کی جو سچویشن اور اس میں جو سلابی جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کے تینوں دریاؤں میں اس میں کسی قسم کے کوئی جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے اس حوالے سے تمام تر جو معاملات ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اور انڈس وارٹر کمیشنر جو ہے وہ متحرک ہے اس صورتحال میں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا ویس پنجاب حکومت گھرل ملازمین کے علاج کے خراجات برداشت کرے گی وزیراعہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ محسن نقوی نے مریضوں کو ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کی ہدایت کر دی صوبے کے پسماندہ علاقوں میں کالیفائیڈ ڈاکٹرز کی کمی پوری کرنے کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتالوں اور بنیادی مراکز صحت مطاینات ڈاکٹروں کو سپیشلائزیشن کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہے ٹکرہ ہی ڈی فرمیوز